دوستو جیسا کہ آپ کے لیے ہم لوگ قیامت کے حوالے سے مختلف ویڈیوز بنا چکے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ قیامت کی دن کیا ہونے والا ہے اور قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں دوستو ہم نے بہت سار ایکسٹینسیف ویڈیوز بنائی ہیں جس کے اندر ہم نے قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کو ڈسکس کیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ قیمت کی جو نشانی ہے ان میں سے بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا کھل کر سامنے آ جانا ہے تو دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ یاجوج ماجوج سے متعلق ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج ہیں کیا اور ان کی حقیقت کیا ہے اور یہ قیمت کے دن کیا رول پلے کریں گے یعنی کہ ان کا کیا کام ہوگا لیکن دوستو اس پر مزید بات کرنے سے پہلے کہ آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے حسب معمول یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دکھنے والے ریڈ بٹن کو کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے اور ساتھ میں دکھنے والی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہے اور آپ ایسے ہی واقعات اور ایسے ہی ویڈیو سے مستفید اور آگاہ رہیں پیارے دوستو قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا کھل جانا بھی ہے جو کہ حدیث سے ثابت ہے یہ قوم دنیا بھر میں قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے ذل کر نئے ان بادشاہ کے ذریعے اس قوم کا صدباب کیا جس نے لوگوں کو ان کے قتل و غارتگری سے بچانے کے لیے دھات کی ایک دیوار قائم کر دی جس کے باعث یاجوج ماجوج کے حملوں سے لوگ محفوظ ہو گئے تھے دوستو قربے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا اس دیوار کو ڈھا کر دنیا میں وارد ہونا بھی ہے یاجوج ماجوج جب دنیا پر حملہ آبر ہوں گے تو زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں ان کی کارستانیاں اور مظالم نہ ہوں گے اس وقت ان کی تعداد انسانیت کے مقابلے میں ایک رشو دس کے تناسب سے ہوگی یعنی ایک آدمی کے مقابلے میں دس یاجوج ماجوج ہوں گے دوستو یاجوج ماجوج حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قتل دجال کے بعد خروج کریں گے اور دنیا کو قتل و غارت گری سے بھر دیں گے اس موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہیتور پر چلے جائیں کچھ دیر لوگ بھی اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک محدود کر لیں گے اور باقی دنیا کی آبادی کو یہ قتل کر دیں گے جبکہ زمین کیابی زخائر کو چاٹ جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کی مفہوم کے مطابق اللہ تعالی یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ زمین پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے وہ ہر انچائی سے بھسلتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جب بحیرہ قبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی چاٹ لیں گے اس بحیرہ سے جب یاجوج ماجوج کا آخری گروہ گزرے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہاں پانی ختم ہو چکا ہے تو وہ بحیرہ قبریہ کے نم مٹی دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا دوستو لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کا بیت المقدس کے جانب رخ ہوگا اور یہ بیت المقدس کے قریب جبل الخمر پر چڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے اس زمین والوں کو قتل کر دیا ہے آؤ اب آسمان والوں کی خبر لیں یہ کہہ کر وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے اور یہ چیز ان کی آزمائش کے لیے ہوگی تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے دوستو اس وحشی قوم سے انسان کو کیسے ملے گی ظاہر اسی بات ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا انسانوں کی بس کی بات نہ ہوگی اس بات کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ وہ انہیں اس آفت سے نجات دلا دے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول فرمائے گا اور یہ آجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جو ان کے جسموں میں داخل ہو جائے گا اور وہ جس وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے دوستو اس کے بعد زمین پر ایک بالش جگہ بھی ان کے لاشوں سے خالی نہیں ہوگی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کیڑا ہے جو آجوج اور ماجوج پر مسلط کر دیا جائے گا اور اس کا جواب ہی ہمیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ملتا ہے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی یا جوج ماجوج پر نغف نامی کیڑا بھیجے گا اس کیڑے کو انگریزی زمان میں میسس کہا جاتا ہے جو زندہ اجسام سے غزہ خاصل کر کے خود زندہ رہتا ہے دوستو یہ مال موشیوں کے لئے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے جو کہ پورے پورے باڑے نکل جاتا ہے صرف آسٹریڈیا میں اس کیڑے کی وجہ سے ایک سو ستر میلین ڈالر کا نقصان سالانہ شمار کیا گیا ہے مختلف ممالک میں اس کیڑے کے انسانوں کو بھی لگنے کی طلاعات رپورٹ ہوئی ہیں جس کے مطابق یہ کیڑا مریضوں کی آنکھ کانھ ناکھ اور مو سے نکالا گیا دوستو میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کیڑا اب دیگر ممالک کے علاوہ مشرقی وسطہ کے ممالک عراق شام سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے دوستو یہ خطرناک کیڑا ناکھ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو موت کا سبب بھی بن سکتا ہے اور یہی وہ کیڑا ہے جو یاجوج ماجوج کی موت کا سبب بنے گا دوستو یاجوج ماجوج کا ذکر الہامی کتابوں میں اس طرح موجود ہے کہ اس خونخار مخلوق کو حضرت ذلکر نئے نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب قید کر دیا تھا لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے گزرے گی انسانی بستیوں کو تاراج کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی دوڑتے ہوئے وہ ایک ایسی جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتب میں موجود ہے کہ وہ اس کا سارا کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج گروہ کو اس میں ایک بھی پانی کا کترہ نہیں مرے گا اور محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں اس جھیل کا نام ہے تبریہ اور بحر تبریہ کے پاس موجود ہے دوستو جھیل تبریہ دراصل اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے یہ اسرائیل میں سب سے میٹھے پانی کی جھیل ہے جو 21 کلومیٹر لمبی 13 کلومیٹر جوڑی اور 43 میٹر گہری ہے دوستو آج اسرائیل جس جھیل کو اپنے لئے سب سے محتبر سمجھ رہا ہے وہی یاجوج ماجوج کی منزلیں مقصود ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا دوستو یاجوج ماجوج دراصل کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں مولانا حافظ الرحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں اس قوم کے بارے میں حکایات کو مجتمع کیا ہے کہ جب قرآن مجید کی سورہ قحف میں اس کا ذکر واضح موجود ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربی ہے یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے مفسرین و محققین نے لکھا ہے کہ حضر ذلکرنین سفر کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے جو آرمینیا اور آزربائی جان کے نزدیک واقع ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک قوم نکلی تھی اور کھیت کھلیان تباہ کرتی ترکوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور غلام بنا کر لے جاتی تھی دوستو وہاں کے لوگوں نے حضر ذلکرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کرا دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوچ بنا دیں یہ یاجوج اور ماجوج تھے قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے ذلکرنین یہ عجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار تعمیر کرا دیں اس پر حضر ذلکرنین نے جواب دیا اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے لہٰذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا پس حضر ذلکرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑ کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو دھکا دو جب وہ لال انگارہ ہو گئے تو اس پر بھگلا ہوا تامبہ ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکنہچ کے سبب کوئی اس پر چڑ نہ سکے چنانچہ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یہ آجوج ماجوج نہ اس پر چڑنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ان میں سے کوئی سراخ بنا سکتے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ لمبائی پچاس میر انچائی دو سو نوے فٹ اور چوڑائی دس فٹ ہے دوستو مولانا حافظ الرحمان اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ دال ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا پوری زمین ان کی لاشوں سے بری ہوگی پھر اللہ کے حکم سے بارش برسائی جائے گی جو زمین کو ان لاشوں سے پاک کر دے گی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی پھر خروج دجال کے بعد ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے ان کے نکلنے کی ایک علامت بحریہ تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے دوستو میں ات کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اس اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ یہ اچوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے اور وہ دنیا میں کیا تباہی مچا سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جاتے جاتے آپ سے ایک مرتبہ پھر یہی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کے لئے اب ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں اور آپ کی موائل فونز میں اس کی نوٹفیکشنز بروقت آتی رہیں اور آپ ایسے ہی ویڈیو سے محضوظ ہوتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ